تو ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت حراج میں اور یہ آپ شور سنیں گے دیکھ رہے ہیں میلہ لگا ہوا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کون کیا بول رہا ہے اتنے بھی مایک لگے ہوئے ہیں دیکھیں اتنی بڑی لینیں لگی ہوئی ہیں یہاں تک یہ ساری لینیں وہاں جانے کے لیے ہیں حراج لگے گی وہاں بھولی لگے گی سارا گاڑیوں کا راشر بند ہوئی پڑی ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ نہیں لگا سکے السلام علیکم اور ویلکم ہو گیا ایک اور نئے ویلوک میں آج میرے ساتھ ہیں جنہوں نے کرونا کے ماسک ابھی تک نہیں چھوڑے اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی بھائی نے لینی ایک گاڑی سیکنڈ ہینڈ یوز گاڑی اور وہ آپ کو جا کے دکھائیں گے مکہ المکرمہ میں یہاں اسے کہا جاتا ہے حراج سیارات یعنی گاڑیوں کی سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ تو چلیں ہمارے ساتھ وہاں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں کیسے مارکیٹ لگتی ہے یہاں ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت معرف مکہ سیارات اور یہ دیکھئے باہر سے ہی لوگ گاڑیا خرید رہے ہیں یہ جو بھائی کھڑے ہوئے نا یہاں آپ بیچنے کے خریدنے کے لیے آئیں گے تو صرف سعودی ہی خریدنے والے ہوں گے یہ دیکھئے ہم انٹر ہو رہے ہیں مین گیٹ سے اور اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے حراج سیارات سیکنڈ ہینڈ گاڑیو کا بزار یہ دیکھئے یہاں آپ کو سیکنڈ ہینڈ پہ گاڑیا یہاں مل جائیں گی اب ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں بھولیا لگتی کیونکہ یہاں پہ آپ کو پرائیس تھوڑی سے ہائی ملے گی ہم جا رہے ہیں وہاں جہاں پرائیس کم ہو اور گاڑی دیکھتے ہیں انشاءاللہ دعا کرتے ہیں یاسر بھائی آج آپ گاڑی لے لے انشاءاللہ ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت حراج حراج میں اور یہ آپ شور سنیں یہ دیکھئے مکہ کا حراج گاڑیوں کا سیکنڈ ہینڈ یوز کار کا اور یہاں دیکھئے کتنا شور آ رہا ہے ابھی آپ کو جا کے دکھاتے ہیں یہ میلا کہاں دیکھ رہے ہیں میلا لگا ہوا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کون کیا بول رہے ہیں اتنے مائک لگے ہوئے ہیں اور ہر مائک پہ بولی لگ رہی ہے یہ دیکھئے یہ بھائی صاحب بولی لگا رہے ہیں یہاں کافی راشے یہ دیکھیں اور یہاں تھنڈا تھنڈا جوس گرمی میں جو کام کرے گا بھائی صاحب اور یہاں بولیاں لگ رہی ہیں وہ جو سب سے پہلا جو بولی کی جگہ ہے نا وہاں آپ کو ہی دیکھاتے ہیں وہاں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ بزار میں رچ ہے اس گاڑی کو سات ہزار لگ چکا ہے دو ہزار سات مادل ہیں ابھی تک کسی نے لی نہیں یہاں ایسے ہوتا ہے کہ آپ بولی لگاؤ گے تو گاڑی کی بولی آگے چاہے گی ورنہ ٹاٹا بائے بائے دوسری گاڑے اور اس کے پیچھے جو لائنیں لگی ہوئی ہیں نا اس پہلے بزار کے اوپر وہ آپ کو جا کے دکھاتے ہیں بولیاں لگ رہی ہیں جس طرح سے دیکھیں اتنی بڑی لائنیں لگی ہوئی ہیں یہا ساری لائنیں وہاں جانے کے لیے ہیں راج لگے گئی وہاں بولی لگے گئی ساری لائنیں لے کے اوپر وہاں سے جانے گئی سارا گاڑیوں کا راشت بند ہوئی کری ہیں اب بھی باری کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ بولی لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے بھائی ادھر ہی آنے کے لیے سب کا راشت لگا ہوا ہے پوری لائنیں جو ہیں نا ادھر آنے تھا اور یہاں چار بولیاں لگتی ہیں ایک آدمی نینگرہ چار بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں چار لائنوں پر اوپر اور پتہ نہیں چلتا کون کس کی بولی لگ رہی ہے سب سے اچپیسٹ گاڑی کا خریدنے کا ارادہ جب بولی سے نکل جائے تو یہاں آپ آکے اس سے بات کر سکتے ہیں اگر گاڑی اچھی ہوگی تو وہیں پک جائے گی اور یہ دیکھئے یہ ہے یارس دوہزار گیارہ مارڈل کافی صاف ہے اور یہ گاڑی بھی اورین ہے کافی صاف ہے یہ کریلا دوہزار سات مارڈل یہ بھی کافی صاف گاڑی ہے اور یہاں ایک اور یارس آٹھ کی ہے یارس کے اوپر کافی ہے کہ یہاں سے بولی سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں سے اور یہاں تک جا رہی ہے یہ سارا ہی حیراج لگتا ہے یہاں اور سیکنڈ اینڈ گاڑیوں کا کافی رش ہے اور یہاں تک جا رہا ہے یہ حیراج مغرب کے بعد یہ رش خاتم ہو جائے گا اور بولیاں کم ہو جائیں گی اس طرح سے چلتا ہے اصور کے فوراں بعد رش ہوتا ہے اور اس کے بعد رش کم ہوتا جاتا ہے کافی دیکھیں ماشاہب اور میں جا رہا ہوں اس وقت بھائی صاحب مکہ کے سب سے اولڈ سمبوسی کھانے یہاں سب سے پرانی دکانیں تقریباً پاچاس سے ساٹھ سال پرانی دکانیں بھائی صاحب اور یہاں جائیں گے سمبوسی کھائیں گے اور چیک کریں گے میں بھی فرس ٹائم اسے چیک کر رہا ہوں تو چلتے ہیں مکہ کے سب سے اولڈ سمبوسی کھانے دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب یہ ہے وہ دکان امو سرور یعنی چاچا سرور کے سمبوسے تو میں نے دکھانا تھا آپ کو کہ چاچا سرور آخر سمبوسے کیسے بناتے ہیں چاچا سرور اسی وقت دیکھئے سمبوسے کی پیٹن تیار کر رہے ہیں اور اس کے اندر ڈالیں گے قیمہ اور سبزیاں مکس ہیں وہ دیکھئے وہ بھائی صاحب ڈال رہے ہیں چاچا سرور کی شوپ میں اور اسے پھر چھپور بنائے جاتا ہے اور اسے کٹ کیا جاتا ہے اور اس طرح سے پھر آپ کا سمبوسہ تیار ہے برسٹس سروس کے ساتھ ان کی سب سے اچھی باقی ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہی تیار کر رہے ہیں انتیم مسالہ بھائی صاحب یہ رہے ہیں ہمارے سمبوسے ایک اور شوپ ہے اس پہ بھی راشتہ اسی کے قریب ہیں اس پہ بھی لیتے ہیں اور دونوں میں دیکھتے ہیں کیا فرق ہے یہ ہیں چاچا عبدو کے کپے بے سمبوسے اب یہاں سے جا کے دیکھتے ہیں چاچا عبدو کیا بیچ رہے ہیں یہ ہے چاچا عبدو کے پاس چیزیں سلام ہے سمبوسے ہیں کبے بے ہیں بوفے سب کچھ ہے ان سے ہم مکس لے لیتے ہیں تس ریال کا یہ آگیا سر ہمارے پاس پہلے آگے سمبوسے امی سرور کے چاچا سرور کے سمبوسے اور یہ ہم نے گارلک سوچ لیا ہے کیونکہ ان کے ساتھ کوئی چٹنی نہیں دیے اور پہلے ان کا سمبوسے کا سائز دیکھیں کافی بڑا ہے ماشاءاللہ اور مکہ کی کافی قدیم دکان ہیں جہاں یہ سمبوسے بیچ رہے ہیں چاچا سرور صاحب اور ان کا سمبوسوں کو اس سے توڑ دیں کرنچ ہے یہ دیکھیں بھرے ہوئے بھی ہیں ماشاءاللہ اور ایک دو ریال کا ایک پڑا ہے ہمیں اور خاصیت ان کی یہ ہی کہ اسی وقت یہ فیلنگ کرتے ہیں اور اسی وقت اسے بھرتے ہیں اور ہم لائن لائیں گے یہ دیکھیں چلی سوس اور بسم اللہ مزدار ایک اس کا الگ فلیور ہے جس طرح سے سمبوسے ہوتے ہیں ان سے مختلف ہیں اور ہونوں بھی چاہیے کیونکہ چاچا سرور بنا رہے ہیں تو چاچا سرور کا یہ ایک اور نمالا اور کرنچ کی آواز سنیے گا بہت آلا مچھت اب کھانتے ہیں چاچا عبدو کے سمبوسے چاچا عبدو کے چاچا عبدو سے ہم نے بہت کچھ لیا تھا یہ دیکھیں یہ ہے چاچا عبدو نے ہمیں ڈھگ لیا ہے کوئی فیلنگ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اندر اب ان کا جو بھرکا ہے نا سمبوسے کا وہ کافی اچھا ہے اسے کرتے ہیں اسے کرتے ہیں اور اس کے اندر صرف ہماری چلی کے یہ اور کچھ نہیں ہے یہاں ہے بھائی یہاں کچھ نہ کچھ ہے چاچا عبدو اور چاچا سرور کے ریس میں چاچا سرور جید گیا ہے چاچا سرور کی جید گیا ہے وہاں بہت اعلی مرشن تو یہاں میں کرتا ہوں اپنے ویلوگ کہتا تھا میرا ویلوگ پسند آیا ہو تو پلیس لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی فرینڈوں کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہماری دعاوں میں آپ ہمیشہ ہیں اللہ حافظ